ناظرین آج ہمارے ساتھ مجود ہیں ایک ایسے شخص جو پیدل حج کے لیے جا رہے ہیں فریضہ حج ادا کرنے کے لیے کتنی دیر میں یہ سفر کمپلیٹ ہو جائے گا انشاءاللہ بھائی جن میرا جو پر دے سفر ہے وہ پچیس سے تیس کلومیٹر پر دے اور انشاءاللہ میرا جو سفر ہے یہ دو سو پچاس دن یا دو سو ساٹھ دن میں مکمل ہو جائے گا اسلام علیکم نور پاکستان سے میں ہوں آپ کا میزوان میاں عبداللہ ناظرین آج ہمارے ساتھ مجود ہیں ایک ایسے شخص کامران بیگ صاحب جو پیدل حج کے لیے جا رہے ہیں فریضہ حج ادا کرنے کے لیے اور ان سے آج ہم جانیں گے کہ یہ کتنا لمبا سفر کیسے تیہ کریں گے اور ان کے دل میں کیسے آیا کہ یہ حج کریں پیدل اور کیوں جا رہے ہیں اسلام علیکم با سلام کیا حال ہے سر شکر حمداللہ کامران بھئی سب سے پہلے تو آپ مبارک کے حق دار ہیں کہ آپ حج کے لیے اللہ تعالی کی بارگاہ میں پیش ہونے جا رہے ہیں اور وہ بھی اتنی تکلیف دے سفر کے ساتھ نہیں دیکھیں جی تکلیف دے سفر کچھ نہیں ہوتا صرف سے انسان کے اندر خوف خدا اور عاشق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہونا چاہیے تو ہر منزل سان ہوتی ہے سب سے پہلے تو سوال کامران بھئی یہ ہے کہ اتنا جدید دور ہے جہاز ہیں اور بہت منٹوں میں سفر تیہ ہو جاتا ہے تو آپ نے پیدل جانے کے لیے کیوں سوچا نہیں میں اس چیز پر اگری ہوں لیکن جو اس وقت جو میرے حالات ہیں میں فورڈ نہیں کر سکتا لیکن کہیں پہ بھی اسلام میں یہ نہیں لکھا کہ آپ پیدل نہیں جا سکتے اللہ نے مجھے صحت دی ہے تندرستی دی ہے میں ان کے گھار یہ فریضہ حج ادا کرنے جا رہا ہوں تاں کہ یہ میرا محشد پورے دنیا امت اسلامیہ کو جانا چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کبھی بھی کسی بندش کی وجہ سے کسی مسلمان نسان کو آنے سے نہیں لکھتا بلکل آپ کی بات ٹھیک ہے آپ کے حالات ساتھ نہیں دیرے لیکن آپ کے دل کے اندر جذبہ خدا ہے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے آپ اپنے فریضہ حج کے لیے جا رہے ہیں مجھے بتائیے گا کہ آپ کی کتنی عمر ہے اور کتنے بچے ہیں کہ آپ شادی شدہ ہیں میرے دو بیٹے ہیں ایک بیٹی ہے اور میری عمر چالی سال ہے مجھے بتائیے گا کہ آپ نے جو ڈوکمنٹیشن ہوتی ہے وہ مکمل کروالی رہی ہے جی سر میں نے حکومت پاکستان اور حکومت پنجاب ان دونوں کو اپنی درخواستے سمیٹ کی ہیں اگر میں ان کے انتظار کی طرف جاتا تو شاید دو ہزار تئیس والا حاج مبارک میرے ہاتھ سے یا میرے نصیب سے نکل جاتا تو اس لیے میں نے ان کو بائیٹ ڈاک کی ہے اور میں حکومت پاکستان اور پنجاب حکومت سے اپیل کرتا ہوں کہ میں امداد نہیں چاہتا سی حوصہ فضائی کرتا چاہتا ہوں کہ میں ایک اللہ کے نیک کام کے لیے دکھلا ہوں جتنا یہ اپنا معاشرہ میرے دوست میرا کوئی بھائی اس چینل کے اوپر سے مجھے دیکھ رہا ہے انہوں نے یہی کرتا ہوں کہ انشاءاللہ کوئی آپ کا چھوٹا بچہ بھی ہے جس طرح آپ بارڈر بائی بورڈر کراس کرتے جائیں گے تو کیا آپ کی پوشٹ وغیرہ یا ویڈیو وغیرہ اپ ڈیٹ ہوتی رہے گی انشاءاللہ جی انشاءاللہ یعنی جس طرح آپ ایران کا تہران کا بورڈر کراس کرتے ہیں تو آپ اپ ڈیٹ کرتے جائیں گے کہ میں نے اس ٹرم یہ بورڈر کراس کر لی یہ بورڈر کراس کر لی اور آپ میں پہنچ گیا ہوں ہاں جی انشاءاللہ میں آپ کے میڈیا چینل کے تھرو ہر ایک اپنے جو لہمہ کی دیکھیں جی سب سے پہلے میں آپ کو کہتا ہوں کہ جو عزت جو شورتی ہے وہ اللہ دیتا ہے ٹھیک نا بہت کی یہ ہوتا ہے کہ اس سے آج کا الیکٹرونک کا دور ہے جتنے انشاءاللہ چیزیں باہر نکلیں گی لوگوں کے اندر جذبہ جنون عشق محمدی اور دین سلام کے لیے اچھی باتیں نکلیں گی کامران مجھے بتائی گا کیا آپ نے سرچ کی ہے کہ جو مدینہ پاک ہے وہ پاکستان سے کتنی دوری پہ رہے ہیں کتنا سفر ہے جی میں نے سرچ کیا مدینہ پاک پاکستان سے بھونجہ سو کلومیٹر پہ ہے کتنی دیر میں یہ سفر کمپلیٹ ہو جائے گا انشاءاللہ بھائی جن میں میرا جو پر دے سفر ہے وہ پچیس سے تیس کلومیٹر پر دے اور انشاءاللہ میرا جو سفر ہے یہ دو سو پچاس دن یا دو سو ساٹھ دن میں مکمل ہو جائے گا تو مجھے بتائی کہ آپ دن کو سفر کریں گے یا رات کو سفر کریں گے انشاءاللہ میری جو کوشش ہوگی کہ پنجاب میں گڑمی ہے اگر فجر پار کے میں نکلتا ہوں تو انشاءاللہ تر اثر تک میرا جو یہ سفر کمپلیٹ ہو جائے گا اور میں یہ انشاءاللہ میری کوشش ہے اس پورے سفر میں باوضور ہوں اور اللہ پاک کا اور نبی پاک کا جتنا نام لے سوں وہ اتنے کام میں کیا آپ نے رستے میں جہاں سٹیک کرنا ہے کوئی لنکس وغیرہ بنائے ہیں جن کے پاس سٹیک کرنا ہے یا ویسے ہی جا رہے ہیں اللہ پر دھوکر رکھ کے دیکھا جی جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں وہ ان کا لنکس ایٹومیٹی لوگوں کے دلوں میں ہوتا ہے وہ یہ نہیں کہتے کہ جی میرا لنکس ادھر سے ادھر سے ہے یہ ہم لوگ آپس میں سوچتے کہ یا میرا تعلق آپ سے یا آپ سے لیکن انسانیت اللہ نے سکھائی کہ آج ہم نے ایک انسان کی جانت چاہی تو آپ نے پوری انسانیت کو بچایا تو یعنی کہ آپ نے ساتھ کوئی کھانے کا سمان کوئی پانی کی بوتل وغیرہ رکھا ہوئے ہیں یہ کھانے کا جو سمان وہ میں نے کوئی نہیں رکھا باقی اپنے چند کپڑے میں نے پہننے کے لیے احرام شریف پانی والی بوتل ہے ایک چھتری ہے اور اس طرح کا سمان ہے تو مجھے بتائیں کامران بھائی رستے میں موسم خزاں بھی آئے گی بہار بھی آئے گی توفانی بارشوں کا بھی سامنا کرنا پڑے گا سخت گرمی کا بھی سامنا کرنا پڑے گا تو ان سے نبتنے کے لیے آپ نے کیا تدبیر استیار کی ہیں دیکھیں سب سے پہلے جو آشک رسول ہوتے ہیں انہیں یہ دھوپ گرمی چھاؤں کسی چیز کے نہیں اگر کوئی مجھے کہے نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جانا اپنا ان کی خاتید آپ کو کانٹوں کے پار کر کے سامنے نبی گھرے ہیں تو وہ آپ کو ملنا چاہتے ہیں تو میں وہ کانٹیں نہیں دیکھوں گا میں وہ پھول سمجھوں گا چلوں کہ میرے رونگٹے جو ہیں وہ بلکل کھڑے ہو چکے ہیں اور میری آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں اس بھائی کی محبت دیکھ کے دین اسلام کے لیے اور جس طرح وہ سٹرگل کر رہے ہیں اور انہوں نے دل میں دھیا کر لیا کہ میں نے حج کرنا ہے اور وہ کچھ نہیں دیکھ رہے کوئی پیسہ دولت کچھ چیز نہیں ساتھ لے کے جا رہے صرف ان کے دل میں یہ ایمان ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جاؤں گا اور ان کے او جا کے اپنا حال دل سناؤں گا اور میرے آقا جو ہیں وہ مجھے سنیں گے کامران بھائی میرے دل کا یہ سوال ہے کہ آپ پیسے کتنے لے کے جا رہے ہیں نہیں میرے پاس پیسہ کوئی نہیں ہے صرف میرے پاس اللہ کی چاہت ہے اور نبی کا پیار ہے تو رستے میں اگر آپ جائیں گے تو کس طرح میپ وکیرہ لوکیشن کس طرح تھوڑا سا بتائیں گے ہاں جی سر میں یہ لہور دروگے والا کا رہشی ہوں اور میں یہاں سے بائی روڈ ملتان ملتان روڈ سے نکلوں گا مانگا منڈی مانگا منڈی سے آگے جاؤں گا پتوں کی مانگا منڈی بھائی پھیرو ادھر سے ہوتا ہوتا میں سائی وال اکارہ سائی وال سائی وال سے اپنا ملتان ملتان سے میں انشاءاللہ نکلوں گا مظفرگر ڈیرہ غازی خان صحیح سرور اور نیچے کوٹے کوٹے سے تافتان تافتان سے آگے بارڈر بارڈر اگر آپ تھوڑا سے بتا لیں تو ہاں انشاءاللہ تافتان بارڈر کے بعد اران میں انٹری ہوگی اران انٹری کے بعد اپنا کوئیت میں ہوگی اور اراک میں اراک سے دیکھنے لگا کوئیت کوئیت سے انشاءاللہ پھر سو دیا تو کیا آپ کو وہاں بہت آسانی ویزا مل جائے گا دیکھا جی ویزے یہ بارڈر ہوتے ہیں یہ ہم عام لوگوں کے لئے ہوتے ہیں کیوں اللہ ایک ہے اللہ کا کوئی بارڈر نہیں ہے ٹھیک نا اور اس لئے مجھے پتا میں ایک نیک کام کے سنسلے میں نکلنا ہوں تو میں نہیں سوچتا کہ اللہ میرے اس نیک کام میں کوئی رکاوٹ ڈالے گا یا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے اس کام میں وہ انشاءاللہ آپ لوگوں کے تاون سے مجھے اتنی اپنا سپورٹ چاہیے کہ ادھر مجھے کسی قسم کا کچھ بھی نہ ہو وہ کہتے ہیں چلیں آپ آج کے رسول ہیں نکل جائیں آپ مجھے بتائی گا کامران بھئی پیدل آپ سفر کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو باحفاظت ہماری دلی دعا ہے کہ آپ روزہ رسول پہ جائیں اور وہاں جا کے دعا کریں اور ہمارے لئے بھی دعا کیجئے گا میری درخواست ہے آپ سے اور مجھے بتائی گا کہ واپسی کا کیا شوڑول ہے آپ برا اچھا ہے سوار آپ کے میڈیا چینلل کے اور یہ ارادہ آپ نے کتنی دیر پہلے کیا تھا اور کیوں کیا تھا نہیں دیکھیں جی ارادہ جو ہوتا ہے وہ بنتے نہیں بنائے جاتے ہیں اور ان کے اوپر سرچ نہیں کی جاتی اگر جب آپ کو آشکے رسول ہوتے ہیں سچے تو آپ کو یہ نہیں سوچنا ہے یہ ہے کہ یار میں آج نکلوں گی یا کال نکلوں گا نبی سے کہتے ہیں کہ بھائی تو نکل اٹھ میری طرف آ اللہ کہتا تو اٹھ میری طرف آ پانچ وقت ازان ہوتی اور ہم مسلمان گھنوں سے نکلتے نہیں ہم کہتے ہیں نہیں یار ابھی چلتے ہیں ابھی ٹیم ہے ابھی ٹیم ہے لیکن میں نے ٹیم نہیں دیکھا کامران بھائی آخر میں آپ سے میں پوچھوں گا آپ ماشاءاللہ شادی شدہ ہیں آپ کی بیوی بھی ہے بچے بھی ہیں والدین بھی ہوں گے مجھے بتائی گا کیا انہوں نے آپ کو اجازت دے دی بہت سانی یہ فریضہ سارا انجام دینے کرے جی جی بھاجر نے میرے والدین پا چکے ہیں اپنا پینتی چھتیس سال ہو گئے ہیں میری والدین انہوں نے مجھے اجازت دیئے میری بیگم انہوں نے اجازت دی میرے بہین بھائیوں نے اجازت دیئے جی ناظرین ہمارے ساتھ مجود ہیں کامران صاحب جو حج کے لیے پیدل سفر کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات احسان کرے اور ان کو باحفاظت ان کی منزل مقصود تک پنچائے اور انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ جب انسان کے دل میں ایک کوئی چیز ٹھان لے اور توقع اپنے اللہ پر چھوڑ دے تو کوئی بھی چیز مشکل نہیں ہوتی اپنی رائے سے اگاہ کیجئے گا اپنے میزوان کو دیجئے اجازت اللہ حافظ